اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت مولانا سعاد صاحب دامت برکات ام العالیہ عالمی تبلیغی اجتماع بھوپال میں کب تشریف لا رہے ہیں اور کب کب حضرت مولانا کا خطاب ہوگا مفتی عالمگیر دانش چینل پر آپ سبھی دوست و احباب کا خیر مقدم اور تہدل سے استقبال ہے ناظرین و سامعین کئی لوگوں نے چینل پر میسج بھیج کر یہ پوچھا ہے کہ بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع میں حضرت مولانا سعاد صاحب دامت برکات ام العالیہ کب تشریف لا رہے ہیں اور کب کب حضرت مولانا کا خطاب ہوگا بھوپال ریلوی اسٹریسن پر کب تشریف لائیں گے کون اور کتنے لوگ حضرت مولانا کی استقبال کے لیے ریلوی اسٹریسن پہنچیں گے یا حضرت مولانا فلائڈ سے بھوپال ائرپورٹ پر اتریں گے اور وہاں کون لوگ استقبال کے لیے جائیں گے پھر یہ کہ حضرت مولانا تشریف لائیں گے تو بھوپال میں کس کے یہاں قیام کریں گے اور پھر حضرت مولانا استماع میں کس کس وقت میں تشریف لائیں گے اور کب کب خطاب فرمائیں گے تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سوشل میڈیا پر یہ باتیں بتانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس سے ایک راز فاش ہوتا ہے اور منتظمہ کمیٹی کی طرف سے اس پر پابندی ہوتی ہے لیکن بہرحال جب لوگوں نے پوچھا ہے تو ان کی تشنگی کو بجھانے کے لیے اور اطبعان قلب کے لیے یہ بتلا دیتا ہوں کہ حضرت مولانا سعظ صاحب دامر برکاتم العالیہ بھوپال عالمی تبلیغی اجتماع میں ممکن ہے جمعہ رات کی رات کو تشریف لائیں اور جمعہ کے دن صبح صویرے درس قرآن سے عالمی تبلیغی اجتماع کا آغاز فرمائیں اور اس کے بعد ممکن ہے بلکہ قوی امید ہے پوری امید ہے کہ حضرت مولانا جمعہ کی نماز پڑھائیں جمعہ میں حضرت مولانا کا خطاب بھی ہوگا حضرت مولانا کا خطبہ ہوگا حضرت مولانا ہی نماز پڑھائیں گے وقت آمیز دعا کریں گے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں حضرت مولانا کی فیوزات سے اور ان کی بابرکت ملفوزات سے فیضیاب ہونے کے لیے مصطفیٰ اور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ جمعہ کی صبح میں ہی تشریف لے آئے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے خطے میں جگہ پانے کے لیے جمعہ رات کی شام کو وہاں پہنچ جائیں اور اس کے بعد ہر بیان میں ہر مجلس میں شریک ہونے کی کوشش کریں اب کتنے لوگ استقبال کے لیے اسٹیشن پر یا ائرپورٹ پر جائیں گے کون لوگ جائیں گے اس سلسلے میں تہائی نہیں کی جاتی ہے یہ باتیں مخفی رکھی جاتی ہیں اس وقت تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سردی کا موسم ہے اور حالات نا گزیر ہیں نا مسائد ہیں ایسے موقع پر ہم سب استماع کی کامیابی کے لیے خوب دعا کریں اور یاد رہے آٹھ نو دس گیارہ دسمبر کو انشاءاللہ چار دنوں کا یہ عالمی تبلیغ اجتماع ہے سب یہ لوگ کا سر تعداد شرکت فرمائیں اور وہاں جو بھی روحانی عرفانی خطاب ہو موائز حسنہ پیش کیے جائے انہیں سن کر کے عمل پہرا ہونے کیا کوشش کریں اللہ تعالی اس استماع کو خوب کامیاب بنائے اور ہر قسم کی شرف اتنے سے محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ